اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل دوازارہ اور زہیر کو تین دن ماند سہرہ میں رکھنے والا شخص پکڑا گیا پولیس دوازارہ اور زہیر کے بہت قریب پہنچ چکی ہے زہیر کے قریبی دوست جو کہ پولیس نے جس کو ارسٹ کیا تھا کل ہی اس نے پولیس کا سٹڈی میں فر فر بولنا شروع کر دیا اور بہت ہی اہم انکشافات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے سامنے آئے ہیں اہم انکشافات جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ ایک بہت بڑی گرفتاری ایک بہت بڑا جو ہے وہ اچیومنٹ ہوئی ہے اس کیس کے حوالے سے جس پر پتہ چلا ہے کہ آخر اس کیس کے پیچھے ہے کون دوازارہ اور زہیر کو چھپانے والا کون ہے کون جو ہے وہ اس کو اتنی آگے تک لے گیا اتنی جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے وہ شخص جو ہے وہ کون ہے آج کس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے مگر اس سے پہلے ایس ویول آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے اور ساتھ لگے بیال آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کیجئے گا جو جو اب دن گزرتے جا رہے ہیں دوازہرہ کیس میں کافی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل تک جو سماتے ہوئیں اس میں جو دالتوں کے فیصلے سامنے آئے منظرے آم پر آئے اور جو پولیس آئی جی کو بڑھ طرف کیا گیا اور اس کے بعد جو پولیس نے کام کرنا شروع کیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ آئی ایس آئی کو بھی انوالو کیا گیا اس میں پولیس کی جو ہیں وہ دس ٹیمیں تشکیل دی گئیں کے پی کے پولیس سن پولیس پنجاب پولیس اس وقت جو ہے وہ تینوں صوبوں کی پولیس جو ہے بہت ایکٹیو ہوئی ہے اور بہت سی جگوں پر جو ہے وہ مسلسل چھاپے مار رہی ہیں مختلف جگوں پر آپریشنز جا رہی ہیں جیسا سیالکورٹ میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا کہ سیالکورٹ میں بھی ان کی لوکیشن جو تھی وہ ملی تھی اور وہاں پر بھی پولیس جو تھی وہ کافی جگوں پر انہوں نے چھاپے مارے مگر خاطر خاطر جو تھے وہ ریزرل سامنے نہیں آئے اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سندھ ہائی کوٹ میں جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ مان سہرہ میں جو لوکیشن آئی تھی زہیر اور دعا کی تو وہاں پر بھی جو چھاپے مارے گئے تھے مگر وہ نہیں ملے تھے بے شک ان کی جو تھی وہ چیزیں وہاں پر جو تھی وہ کافی زیادہ ملی ان کی گاڑی ملی کپڑے وغیرہ ان کے ملے جس کے پیچھے کی بات بھی ہم بتاتے ہیں کہ آخر وہ گاڑی کس کی تھی اور وہ کیوں رکھے اور کون ان کو وہاں پر سپورٹ کر رہا تھا اب میں نے آپ کو اپنی لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ دعا زہرہ جو اور زہیر جو ہے ان دونوں کو جو اپنے گھر پناہ دینے والا جو شخص تھا زہیر کا دوست بہت گہرا دوست محمد آصف نامی اس نے اپنے گھر ان کو پناہ دی ہوئی تھی ان کو اپنا موبائل اور سم جو تھی وہ زہیر جو تھا وہ یوز کر رہا تھا محمد آصف کی یہ جو تھا وہ اس کو کافی فسیلیٹیٹ کر رہا تھا اسی نے اب جو تھا پولیس حراست میں بہت ہی انکشافات اہم انکشافات کیے اس نے بتایا کہ زہیر جو ہے وہ بہت گھبرایا ہوا ہے اور اسے اپنی جان کی بہت فکر لگی ہوئی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو زہیر کو تو یقینا سزائے موت سنائی جائے گی کیونکہ وہ جانتا ہے زہیر کہ دعا زہرہ کی عمر بہت کم ہے اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ دعا زہرہ تو ابھی چودہ سال کی بہت مشکل ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں جو آج کی سب سے اہم پیش رفت ہے وہ ایک ایسا شخص منظر عام پر آیا ہے پولیس نے جب وہ اپنی حراست میں لیا ہے حراست میں جس کہہ سکتے ہیں گرفتار نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بندہ ایک عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایڈوکیٹ ہے وکیل ہے جی ہاں پولیس نے تفتیش کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ اپنی تحویل میں لیا ہے جو کہ وہ محمد عاصف کے تھروس بندے تک پہنچے ہیں جو زہیر کا دوست ہے محمد عاصف جو کہ پولیس نے کل گرفتار کیا تھا اس کے تھروہ وہ ایک لائر ایک وکیل محمد بلال تک پہنچے ہیں اور محمد بلال جو ہے ہم آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ وہ کون شخص ہے یہاں پر جو شخص محمد بلال آج پکڑا ہے پولیس نے وہ دوست ہے وسیم ایڈوکیٹ کا یہاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لائر وسیم کون ہے جب دعا زہرہ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا تو یہ وہی وکیل ہے وسیم جس نے کہا تھا کہ اگر سندھ ہائی کورٹ سے کیس ختم کر دیا جائے ہٹا دیا جائے تو دعا زہرہ کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا جس پر دعا زہرہ کے فادر نہ مانے وہ اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ کیس واپس نہیں لوں گا مجھے میری بیٹی زندہ ملے یا جس حالت میں ملے میں اپنا کیس عدالت سے واپس نہیں لوں گا یہ جو تھا وہ دعا زہرہ کے فادر کا ایسے کوئی باپ اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ لینا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لئے لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا پورے پاکستان کی بیٹیوں کے لئے بچیوں کے لئے سٹینڈ لیا اور وہ اب تک جو ہیں وہ لڑ بھی رہے ہیں اب مزید آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہیں وہ اشتہارات جو ہیں وہ تقریباً مانسہرہ کے سارے علاقوں میں جو ہیں وہ اردگرد کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر جو ہیں وہ اشتہارات بھی لگا دی گئے ہیں دعا زہرہ اور زہیر کے جو بھی انہیں دیکھے وہ اطلاع قریبی اطلاع دے یا پھر کسی بھی پاکستان کی کسی بھی عدالت میں اسے پینے پیش کروا دے میں نے اپنی کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ حویلی لکھا میں بھی جو تھا وہ ایک چھاپا مارا گیا تھا بڑا چھاپا مارا گیا تھا سماعت سے پہلے کہ شاید وہاں سے جو ہے وہ برامت کر لی جائے دعا زہرہ اب حویلی لکھا کا علاقے کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ علاقہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے والا علاقہ ہے کورٹ کے چہریوں والا علاقہ ہے پنچائتوں والا یہ لوگ جو ہیں ان قانونی پیچیدگیوں سے بڑی اچھے طریقے سے واقف ہیں یہ لوگ اور دیکھیں آپ زہرہ کہ یہ وکیل جس کا نام جو ہے وسیم ہے جس نے عدالت میں بھی یہ کہا تھا یہ کہا تھا دوازارہ کے فادر سے کہ کیس عدالت سے واپس لے لے سندھائی کورٹ سے تو دوازارہ کو پیش کر دیا جگہ یہ مسلسل اب تک جو ہے یہ ساتھ دے رہا ہے زہیر احمد کا آخر اگر کہا جائے کہتے ہیں کہ زہیر کچھ نہیں کرتا وہاں کا پنجاب یونیورسٹی کا جو ہے وہ اس میں مالی ہے اس کی ماں بھی ایک ملازمہ ہے تو اس کے تعلقات کہاں سے آگئے اتنے بڑے بڑے اس وکیل کے ساتھ اتنے گہرے اس کے تعلقات ہیں کہ اس وکیل نے اسے اپنے گھر رکھا مانسہرہ میں جب آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ٹریس ہوئی تھی اور پولیس نے چھاپا بھی مارا تھا مانسہرہ میں تو اس وقت جو تھے اسی وکیل کے گھر میں موجود تھے وکیل کی گاڑی میں تھے گاڑی جو ملی تھی تب کہا جاتا تھا کہ دوازہرہ لوگ تو بھاگ گئے وہاں سے نکل گئے زہیر بھی مگر گاڑی اور کپڑے رہ گئے تھے اور وہ جو گاڑی تھی وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ وسیم وکیل کی تھی اور اب تک جو تھا وسیم ہی ان کو سپورٹ کر رہا تھا فسیلیٹیٹ کر رہا تھا چھپایا ہوا تھا اور اب تک جو ہے وہ پولیس کو اس کی بھی تلاش ہے اور اسی لئے وسیم کو تلاش کرنے ان کے لیے ہی پولیس نے جو ہے وہ محمد بلال کو اپنے قبضے میں لیا ہے انہیں جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے وہ اب مزید آگے کیا انکشافات ہوتے ہیں کیا بات ہوتی ہے کیا منظریں آم پر آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کریں گے مگر اس چیز سے آپ بڑے اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی عام نکاح کی بات نہیں ہے کہ گھر سے بھاگ کر شادی کی بات بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ایک عام سا بندہ زہیر احمد جو ہے وہ اتنے ہائی لنکس جو ہیں وہ اس کے کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں پنجاب یونیورسٹری میں پہلے یہ لوگ چھپے ہوئے تھے تو پنجاب یونیورسٹری میں بھی اس کو سپورٹ ان کو کیا جا رہا تھا اس عام سے بندے کو زہیر کو اس کی فیملی کو سپورٹ کیا جا تھا مکمل پولیس کو جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا اور اب جو ہے یہ ایک وکیل جو ہے اس میں ایڈوکیٹس آ گئے ہیں شامل ہو گئے ہیں کہ وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو اپنے گھر انہوں نے بھی پناہ دی ہوئی تھی یہ لوگ جو ہے اس وقت دو بڑی عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں اور سارے پاکستان کی پولیس کا سامنا کر رہے ہیں اور ان ساری رکاوٹوں کو توڑ کر آگے نکل رہے ہیں ان لوگوں سے کچھ بھی بائید نہیں وہ ہر قسم کا راست اپنا سکتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو اس کیس سے وابستہ سوچ ہے جو ہو سکتا ہے آنے والے دینوں میں جو ہے وہ سامنے بھی آئیں حالانکہ آج جو ہے وہ ای جی پولیس کا جو تھا وہ انٹرویو ہوا جس میں پولیس نے صاف صاف کلیرلی طور پر بتایا تھا کہ یہ مسئلک کا معاملہ نہیں ہے یہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر شیعہ سننی اس طرح کی شادی آپس پہ ہو گئی ہے تو بڑی مار مرائی اور بڑا کچھ ہو جایا کرتا تھا مگر یہ کیس جو ہے وہ بلکل بھی ایسے دکھائی نہیں دے رہا یہ صرف اور صرف عدالتی معاملہ ہے اور مزید پولیس نے کہا کہ ہم پورا تحفظ دیں گے دعا زہرہ کو اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری بار ہے کہ وہ انشاءاللہ جلد از جل جو ہے وہ بہت اچھا فیصلہ دیں گے اور جلد از جل دعا زہرہ کو بازجاب بھی کروالیں گے اللہ کرے کہ دعا زہرہ جلد اپنے گھر واپس آجائے اللہ پاک سب کی ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے ہر ناگہہ نیافت اور مصیبت سے بچائے رکھے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اور اچھی ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک اجازت دیجئے گا ساتھ ملیں گے